اچھا شروع کریں سٹارٹ کریں الحمدللہ رب العالمین وآلہ آپ کے بطل المتقین والصلاة والسلام وآلہ سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نسا مدینہ تیبہ میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے تو یہ ہم شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہناس اتاکو ربکاکم اللہ عزی خالقاکم من نفس واحدتن اے لوگو یا یوہناس اے لوگو اتاکو درو پریزگاری کرو اللہ تعالیٰ کے حکامات پر چلو ربکم اپنے رب سے ڈرو اپنے رب سے یا یوہناس اے لوگو اتاکو درو ربکم اپنے رب سے اللہ زی وہ وہ ذات ہے خالقاکم اس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدتن ایک جان سے ایک نفس سے ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا و خالقا اور اس نے پیدا کیا منہا اس میں سے اس نفس واحد سے زوجہا اس کا جوڑا اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا و بسہ اور پھیلا دیا و بسہ اور پھیلا دیا منہما ان دونوں سے اب وہ جو جوڑا بن گئے حضرت حویٰ علیہ السلام حضرت عادم علیہ السلام اس سے پھیلا آیا و بسہ اور پھیلا آیا منہما ان دونوں سے اب اس سے بہت سارے مرد پیدا اور عورتیں پیدا ہوئیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیئے بہت سارے مرد اور عورتیں وَتَّقُ اللَّهَ الْعَزِيزِ اور اے لوگو دروہ اس ذات سے اللہ سے وہ ذات ہے تساءلون بہی تم سوال کرتے اس کے لئے تمہارا یہی ہے نظریہ یہی ہے کہ جب تم تم اس کی نافرمانی نہ ہو جائے اس کی بتمیزی نہ ہو جائے بعد اخلاق کی نہ ہو جائے اور اس کے احکامات کی نافرمانی نہ ہو جائے یہ وَتَّقُ اللَّهَ الْعَزِيزِ جب سوال کرتے ہیں تو یہ اس کو اولوالرحام کہتے ہیں ان کا خیال لحاظ رکھنا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اللہ کو تو اللہ سے تو ڈھرنا ہی ہے وہ بہت بڑی ذات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رحموں کے معاملے میں بھی اپنا ایک خاص نکتہ نظر رکھو آئین قانون بناو تاکہ یہ جو رشتے داریاں ہیں ان کے حقوق پامال نہ ہو جائیں والارحام اور رحموں کے بارے میں ارحام کے بارے میں یہ جو رشتے داریاں ہیں ان اللہ بشک اللہ رب العزت کانا ہے علیکم تم پر رقیبان لگے بان اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیکم تم پر رقیبان رقیب ہے تم پر نگے بان ہے نظر رکھنے والا ہے وَعَاتُ الْيَتَامَ اور جو یتیم ہو جاتے ہیں جن کے باپ فوت ہو جاتے ہیں ان کو دے دو وَعَاتُ الْيَتَامَ اور یتیموں کو دے دو اموالاہم ان کے مال جو تمہارے سپرد کیے جاتے ہیں بچوں کی پروش کرنے کے دوران میں وہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے مال ان کو دے دیا کرو ان میں سے کچھ ہڑپ نہیں کرنا کچھ دندی چیز نہیں ملانی فضول باتیں نہیں کرنی ان کے مال کو جلدی جلدی نہیں کھا جانا ختم نہیں کرنا بلکہ وَعَاتُ الْيَتَامَ یتیموں کو دے دو اموالاہم ان کے مال وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيصَ بِالْتَّيِّبِ اور نہ تبدیل کرو خبیص چیز کو طیب کے ساتھ پاکیزہ مال ہے اس کا تمہارا کھانا پینا اپنا پاکیزہ ہے امدہ ہے اگر اس کے مال کو اپنے ساتھ مال کے ملال ہوگے تو وہ خبیص ہو جائے گا گناہ ہو جائے گا تمہارا اپنا مال بھی غلط ہو جائے گا اگر کہ وہ اشاہ تھا امدہ تھا تو اب اس خبیص کو یعنی جو آپ کو نہیں چاہیے کہ ان کے مال میں سے آپ کچھ لیں وہ آپ نے لینا شروع کر دیا یہ زیادتی ہو جائے گی تو یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيصَ اور نہ تبدیل کرو تم خبیص کو طیب کے ساتھ طیب تھا مال تھا حلال تھا پاک تھا جو آپ کہتے تھے مگر ان کا مال ساتھ ملایا تو خبیص ہو گیا وَلَا تَأْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ اور نہ کھایا کرو وَلَا تَأْقُلُوا اور نہ کھاؤو اموالہم ان کے مال الٰ اموالکم اپنے مالوں کی طرف اپنے مال سمجھتے ہوئے اپنے مالوں میں ملا کر ان کو کھانا پینا شروع کر دو یہ کام نہ کرنا وَلَا تَأْقُلُوا اور نہ کھاؤو اموالہم ان کے مال الٰ اموالکم اپنے مالوں کی طرف کر کے بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ آپ نے نہ کرنا غلطی نہ کر لینا یہ بات بے شک وہ یعنی مال کا کھانا کھانا ہے حوبا حوبا گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے یہ کام نہیں کرنا آگے ایک اور مسئلہ ہے وائن خیف تم اور اگر تمہیں ڈر ہو اگر تمہیں خوف ہو اللہ تکسی تو یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامہ یتیموں کے بارے میں وائن خیف تم اور اگر تم اڈرتے ہو خوف ہے تمہیں ڈرتے ہو اللہ تکسی تو یہ کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے فی الیتامہ یتیموں کے بارے میں تو فن کی ہو پس نکاح کر لیا کرو ما تابا لکو ما من جو تابا پسند آئے لکم تمہارے لیے من النسائی عورتوں میں سے تو جو تمہیں پسند آئے تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے ان سے نکاح کر لیا کرو مسنا دو دو و سلاسہ اور تین و ربا اور چار چار شادیاں تم کر سکتے ہو یہ بات ایسا ہے کہ وہاں پہ عرب میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ بچے بچیاں جو یتیم ہو جاتے تھے ان کو اپنے گھر میں لے آتے تھے پرورش کرتے تھے ان کا مال بھی سنبھال کے رکھتے تھے سارا کچھ تھا کچھ لوگ ان کا مال جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ہمیں واپس نہ کرنا پڑے اگر مال زیادہ ہوتا تو بچے اب بڑے ہو گئے تو بچے جو تھا وہ تو سنبھالنے والے ہو گئے اب لڑکیاں کہاں جائیں لڑکیوں کا وہ دوسری جگہ پہ نکاہ بھی نہیں کرتے تھے کہ اگر نکاہ کریں گے تو ان کا حصہ کا مال بھی ان کو دینا پڑے گا تو ہماری جولی خالی ہو جائے گی یہ مسئلہ بھی تھا تو اگر اتنی صورت واجبی سی ہے کہ وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع فرمایا ہے کہ ان کی اس وجہ سے شادیاں نہ کرنا کہ کہیں ان کا مال باہر نہ دینا پڑ جائے یہ اس وجہ سے غلطی مت کرنا بلکہ اگر وہ لڑکیاں ہیں تو ان میں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہے اس سے نکاح کر لو اپنے گھر میں اگر تم مال نہیں دینا چاہتے تو کاملے میں اس کے نکاح کر لو ان کو اپنے گھر میں رکھو اور جن کے باہر میں نکاح کرنے ہیں ان کو وہ مال دے دو اور اگر یہ کہو گی جی میں تو پہلے ہی شادی شدہ ہوں تو تم دو بھی کر سکتے ہو تین بھی کر سکتے ہو چار بھی کر سکتے ہو ان یتیموں کا لحاظ کرتے ہوئے ان یتیموں کی پرورش کرتے ہوئے ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے تم یہ چار شادیاں تک کر سکتے ہو یہ یہاں پہ اس سنس میں یہ کہا گیا ہے نہ کہ صرف یہ کہ اپنی عیاشی کے لیے یہ بات نہیں ہے بلکہ چار شادیوں کے لحاظت ان سنس میں دی گئی تھی مین خفتم اور اگر تم کو دھر ہو اللہ تقسطو یہ کہ تم انصاف نہیں کرو گے فلیتامہ یتیموں کے بارے میں فن کے اوپاس نکاح کر لیا کرو ماتابالعکم جو تمہیں پسند آئیں من النساء وہ جو اور ان میں سے جو عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں مسنا دو دو وصلہ سب تین تین ورو با چار چار اور ایک اور بات ہے یہ اس آیت کے ساتھ یہ بڑی پریشان کون ہے خواتین کے لیے خاص طور پر ہمارے معاشرے میں کہ یہ چار چار شادیوں کے جاز دے دی گئی ہے یہ کیا ہے یہ کیسا ہے ویسا ہے تو ہمارے معاشرے کے لیے اگلی آیت جو اس کو ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے اور پھر یہ بات کی سمجھ آ جائے گی ساری فائن خف تم پس اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعالیلو یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے عورتوں کو سارے حقوق نہیں دے سکو گے چار تو کر لی ہیں شوق شوق میں اب ان کے تم حقوق ادار نہیں کر سکتے ان کی اتنی ان کو پیسے نہیں دے سکتے ان کا خرچہ نہیں دے سکتے ان کو مکان نہیں دے سکتے ان کے اور حقوق ادار نہیں کر سکتے اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے یا ایک طرف زیادہ جھک جاؤ گے دوسری کو لٹکتا ہے چھوڑ دوگے یا ایک کے ساتھ نائنصاف ہی ہوگی دوسری کے ساتھ ضرورت سے زیادہ انصاف ہونا شروع ہو گیا اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ہم ان دونوں میں یا تینوں میں یا چاروں میں انصاف نہیں کر سکیں گے فائن خیف تم اور اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلو یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فواہدت پھر ایک ہی رکھنی ہے پس ایک رکھنی ہے یہ آج ہمارے ہاں اگر جو بندہ دوسری شادی کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے کہ پہلی پسند نہیں آتی دوسری زیادہ پسند ہو جاتی اس کا جکاؤ ادھر ہو جاتا ہے پہلی پر عدل نہیں ہو سکتا اس کو انصاف کر نہیں سکتے کیونکہ وہ قرآنی ہو گئی تو یہ غلطی ہو گئی اب عدل چونکہ کر نہیں سکتے تم ہو نہیں سکتا تو ہم نے تو دوسری کی باتیں ماننی ہیں اس وجہ سے وہ ایک ہی کافی ہے جو ایک کر لی ہے بس کافی ہے دوسری کا مت سوچیں اللہ اتا عدلو یہ کہ تم عدل نہیں کر سکوگے فواحدتا پس پھر ایک ہی ہے او ما ملکت ایمانکم یا تمہاری لونڈیاں یہ لونڈیاں جو تھا پہلے سسٹم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ حلال تھی بیسیت بیوی وہ رہ سکتی تھی گھر میں بغیر نکا بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے کرنا ہے نکا ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے ملکیت میں آنے کے لیے اور جو لونڈی بن جانا غلام بن جانا یہ سے بہت بڑی چیز ہے اس سے بہت زیادہ اختیارات اس کو ملتے ہیں نکا سے اتنے اختیارات نہیں ملتے انسان کو مرد کو جتنے کے لونڈی بنانے سے اس کو اختیارات مل جاتے ہیں اس لیے نکا ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کی ضرورت نہیں سمجھی دی تو یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے او ما ملکت ایمانکم یا جو تمہاری ملکیت ہے لونڈی ہیں وہ رکھو اور بیوی ایک کرو کے ذالک ادنا اللہ تعولو یہ بہت قریب تر بات ہے کہ یہ کہ تم نائن سطافی نہ کر دو گئی زیادتی نہ کر دو وَعَاتُ النِّسَا اور عورتوں کو دے دو وَعَاتُ النِّسَا اور دے دو عورتوں کو صدقاتِ ہِنَّا ان کے حق مہر صدقات ان کے دینے ان کے عجر دینے ہیں نکاح کے عوض میں جو پیسے دیے جاتے ہیں جو مفاد دیا جاتا ہے عورت کو اس کو صدقات کہا گیا ہے وَعَاتُ النِّسَا اور عورتوں کو دے دو صدقاتِ ہِنَّا ان کے صدقات ان کے مہر ان کے عجر نحلہ خوشی خوشی سے دیا کرو پریشانی میں نہ دینا کہ پریشان ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بلکہ خوشی سے دیا کرو اور مقرر بھی اتنے کرو جتنا دے سکتے ہو یہ ڈراما بازی مت کرو کہ جی بہت یہ دس لاکھ لکھوایا ہوا اب کیا کریں کیسے دیں تو کیوں لکھوایا تھا دس لاکھ اس وقت تو ہر شرط قبول کر رہے تھے جب نکاح ہو رہا تھا اب اس کے بعد مسئیبت پڑ گی کہ یہ کیا کریں ایسا کرو ان کے خوشی خوشی ان کے حکمیت دیا کرو یہ بات ہے دعات النساء اور دے دو عورتوں کو صدقات ہنہ ان کے صدقات نحلہ خوشی خوشی سے دیا کرو فَإِن تِبْنَا لَكُمْ فِي مَنَفَسْ اِن اگر تِبْنَا وہ راضی ہو جائیں خوشی سے قبول کرنے تمہارے لیے آنشائی ان کوئی بھی چیز سے مینہو اس میں سے نفسا خود بخود ان کی برینگ واشنگ نہ کی جائے دس عورتیں ان کو سمجھانے والی نہ ہو کہ یہ پیسے واپس کر دو کیا کرنے تم نے تم نے وہیں زندگی گزارنی ہے چھوڑ دو برین واشنگ نہ کریں اس پر زبردستی نہ کریں اگر وہ خود بخود اس میں سے حکمہر میں سے اگر کوئی چیز معاف کر دے اچھی بات فَإِن تِبْنَا لَكُمْ پس اگر وہ پسند کریں تمہارے لیے انشائی ان کسی بھی چیز میں سے مینہو اس میں سے نفسا خود بخود فَقُلُوہُ پس کھالو وہ تمہارے لیے حلال ہے جائز ہے ٹھیک ہے جو اس میں سے وہ آدھا چوتھا حیسہ تیسرا حیسہ یا تھوڑا سا رکھے باقی دے دیں یا سارے سارا ہی معاف کر دیں اگر وہ خود بخود کرے فَقُلُوہُ پس اس کو کھالو ہنیم مریعہ خوشی خوشی سے وہ تمہارے لیے حلال ہے پاکیزہ ہے امدہ ہے مال نہ دو مگر یہ کہ اگر وہ معاف کرے تو تب کی بات وَلَا تُعْتُصُفَحَا اور ایک اور نصیحت کی گئی ہے میں اور نہ تم دیا کرو وَلَا تُعْتُصُفَحَا اور نہ دیا کرو صفحہ بے وکوفوں کو اموالا کم اپنے مال بے وکوفوں کے حوالے مت کر دیا کرو اگر یہ تین بچے چھوٹے ہیں پاگل ہیں دیوانے ہیں یا ان کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے نہ کر دو ایک بات دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بچے ہیں ان کو اتنی سنسی نہیں ہے کہاں خرچ کرنے کہیں نہیں خرچ کرنے تو ان کو جوانا وہ بہت سارے پیسے نہ دے دو اگلو جی موج کرو جاؤ جاؤ ایسا نہ کر دو کیونکہ پیسہ کمانا بہت مشکل کام ہے اور اگر تم بے وکوفوں کو دے دو گئے تو وہ اڑا کے ایک گھنٹے دو گھنٹے میں واپس آرے کہ لو جی ہم نے ختم کر دیا تو اللہ تعالی نے یہ بھی منع کیا وَلَا تُعْتُصُفَحَا اور نہ دیا کرو بے وکوفوں کو اموالا کم اپنے مال ان کے حوالے نہ کر دیا کرو یہ کچھ ایسے بھی گھر والے کچھ کے ہوتے ہیں اتنے پیسے بھی ان کو دے دونا تو وہ شام کو ساری شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں مہینہ شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں اور سارا کچھ کر کے بیڑ بڑ کر دیتے ہیں اور بجٹ تیس نیس ہو جاتا ہے تو وہ بھی بیوکوفوں میں شمار ہیں بچے ہیں ایسے بیوکوف لوگ جن کو سنس نہیں ہے کہ گھر کیسے چلانا ہے کس طرح چلنا ہے اس کا بجٹ کیسے بنانا ہے ان بیوکوفوں کی بات ہو رہی ہے وَلَا تُعْتُصُفَحَا اور نہ دو بیوکوفوں کو اموالاہم اپنے مال نہ دیا کرو اللہ تی یہ وہ مال ہے جَعَالَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے زندگی اس سے گزرتی ہے اور سہولتیں ملتی ہیں آسانیاں ملتی ہیں مال پاس ہو تو کھانا پینا اچھا ہوتا ہے ٹینشن نہیں ہوتی اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا تمہارے لیے یہ مال ایک ذریعہ بنایا ہے یہ مال بیوکوفوں کو مت دیا کرو ہاں ایک کام کیا کرو وَرْزُكُو ہوں ہاں اس میں سے ان کو کھلا پلا دو آتے ہوئے پھل لے آئے کچھ چیز لے آئے مٹھائی لے آئے ان کو کھلا دیا بیٹھ کے لے لو یہ کھا پی لو نہ کہ پیسے ان کے ہوا لے کر دو کہ لو جی جاؤ ایش کرو یہ اتنی چھٹی نہ دو ان کو اور آج ہمارے ہم معاملہ جو ہے وہ یہی ہوا ہوا ہے کہ کوئی چیز کتنی بھی لادو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں پیسے چاہیے اپنی مرضی سے ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں یہ معاملہ ہے جس سے ہماری گھڑ بڑ معیشہ جو ہے وہ برباد بھی ہو رہی ہے تو اللہ تعالی نے یہ وہاں پہ حکم دیا ہے ورزکوہم اور ان کو کھلا پھلا دیا کرو فیہا اس میں وکسوہم اور ان کو پہناوا دے تو کپڑے بنا دو کھلاو پھلاو کپڑے بنا دو اس پیسوں میں سے جو ان کو ویسے بائی ہینڈ دینے ہیں وہ نہ دو بلکہ ان کو کپڑے بنا دو ان کو اچھی جوتے لے دو ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر دو ان کو کھلا پھلا دو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور کہا کرو ان سے اچھی بات امدہ نصیحتیں بھی کیا کرو گھر والوں کو بٹھا کر کبھی کبھی یہ لیکچر بھی دے دیا کرو اچھی باتیں پندو نصیحت کی باتیں بھی کرنی چاہیئے اور امدہ سے کبھی آپ بھی موبائل سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا کریں بچوں کو بھی بٹھائیں اپنی فیملی کو بٹھائیں اور امدہ نصیحت بھی اس کے ساتھ کیا کریں بابدل یتاما اور آزمائے یتیموں کی یتیم بڑے بالے ہو جائیں تو ان کی آزمائش کی اگر بچ نہیں یہ بچ ساتھ پر لاتا ہے ذرا تھوڑا ایسا دیکھیں کہ وہ کرتا کہ وابدل یتاما یتیموں کو آزمائے کرو حتی یہاں تک اذا جب بلگو نکاح جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ یعنی apolog ہو جائیں تو ان کی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں بالے ہو جائیں تو ہمارے ہیں یہاں پہ سترہ اٹھارہ سال فقہ ہماری جو کہتی ہے کہ سترہ اٹھارہ سال کا تو بالے ہو جاتا ہے تو آزمائش کر لیا کرو یتیموں کی جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں یعنی بالے ہو جائیں فائن آ نستم فی من پس ان اگر آ نستم اگر تم ان میں دیکھو اگر تم محسوس کرو منہم ان میں رشدن ہدایت ہے سہودہ لینے دینے کی مال خرچ کرنے کی ان کو سنس ہے کہ یہ یہاں پہ زیادہ پیسے مانگے جا رہے ہیں یہاں پہ کم ہیں یہ صحیح ہے یہ مناسب ہے یہ سہودہ اتنے کا ہے اتنے کا اگر ان کو سنس ہے اگر تم دیکھو اس میں کچھ ہدایت ہے ان کو سنس ہے فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو دفع کر دو ان کے ادا کر دو ان کی طرف ان کے مال وہ جو آپ کے پاس ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا مال پڑا ہوا ہے جو بھی اساسے ہیں وہ ان کے سپرد کر دو گلو بیٹے یہ تمہارا مال ہے یہ تمہارے باپ کا تھا یہ اب تمہارے سپرد ہے یہ لے لو فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ أَمْوَالَهُمْ اُن کے مال یہ طریقہ کار ہے وَلَا تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور نہ تم اس مال کو کھاؤ ان کے یتیموں کے مال کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوْهَا اور نہ اس کے مال کو کھاؤ وہ مال کھاؤ جو یتیموں کا ہے اسرافن فضول خرچی کرتے ہوئے کہ جلدی جلدی سے یہ ختم ہو جائے تاکہ ہمیں کچھ دینا نہ پڑ جائے کچھ آپ اس میں سے لے لیا کچھ ان کو کھلا دیا اور موج کر لی کچھ پیسے بھی ان کے حوالے کر دی جاؤ جی موج کرو ایسا کرو وَبِدَارًا اور جلدی جلدی سے وَلَا تَأْكُلُوْهَا اور نہ اس کو کھاؤ یعنی اس مال کو کھاؤ اسرافن فضول خرچی کرتے ہوئے وَبِدَارًا اور جلدی جلدی سے اَنْ يَكْبُرُوْ يَكْبَرُوْ یہ کہ وہ بڑے ہو جائے ان کے بڑے ہونے کے خوف سے یہ جلدی بڑے ہو رہے ہیں اب جلدی جلدی سے ان کا مال سمیرنے کی کوشش کرو یہ کام حرکتیں مت کیا کرو یہ بات سمجھ آئی اور پھر ایسا ہے کہ جو بندہ فقیر ہے محتاج ہے وہ تو اس میں سے اپنی میند مزدوری بھی لے سکتا ہے کہ میں نے تمہارے مال کی رکھوالی کی ہے میں نے بزنس پہ یہ لگایا تھا اب یہ تجارہ تمہاری یہاں تک پہنچ گیا ہے تو میری اس میں تنخواہ اتنی بنتی ہے ایسا ایسا ہو سکتا ہے غریب بندہ ہو تو اس میں سے میند مزدوری بھی لے بھی سکتا ہے مگر جو گنی ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہوا ہے غریبوں کی یتیموں کی مدد بھی کر رہا ہے وہ ان کا مال بھی سنبھار کے رکھا ہوا ہے تو وہ کیا کرے وَمَنْ قَانَ غَنِيًا اور جو کوئی گنی ہے امیر آدمی ہے فَلْ يَسْتَافِفْ چاہیے کہ وہ ان کو معاف رکھے ان میں سے کوئی اجرت نہ لے ان سے کوئی پیسے نہ لے ان کی مزدوری نہ لے اپنا کمیشن نہ لے اس میں سے فَلْ يَسْتَافِفْ چاہیے کہ وہ ان کو معاف رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حمد اور توفیق دی یہ جو گنی ہیں وَمَنْ قَانَ فَقِيرًا اور جو کوئی محتاج ہے بچارہ خود اس کا اپنا پورا نہیں ہوتا غریبوں کی وہ ہیل بھی کر رہا ہے ان کی خبرگیری بھی کر رہا ہے ان کو پال بھی رہا ہے اس کی بات ہے وَمَنْ قَانَ فَقِيرًا اور جی جو کوئی محتاج ہے آج ہے تو خسنا ہے ہاں ایک کام اور بھی کیا کرو فَائِزَا دَفَا تُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اور جب تم ادا کرو ان کی طرف ان کے مال جب ان کے مال پے کرو ان کو ان کے اساس سے ان کے حوالے کرو فَعَشْدُوا عَلَيْهِمْ پس اس پر دوا بنا لیا کرو کچھ لوگوں کو اس پر دوا بنا لیا کرو کہ یہ مال ان کا تھا یہ اب میں ان کے حوالے کر رہا ہوں یہ دوا ہی دے دو کہ میں نے یہ مال ان کو ادا کر دیا اب یہ جانے اور ان کا کام جانے فَائِزَا دَفَا تُمْ لِذِجَالِ نَصِيبُمْ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ لِذِجَالِ مردوں کے لیے وراست کے مسئلے شروع ہو رہے ہیں لِذِجَالِ مردوں کے لیے جتنے بھی مرد ہیں میلز ہیں ان کے لیے نصیب ہیں حصہ ہے مِمَّا اس میں سے جو ترَقَ الْوَالِدَانِ جو والدین نے چھوڑا ان کے ماں باپ نے چھوڑا اس میں مردوں کا حصہ مقرر کیا گیا ہے لِذِجَالِ مردوں کے لیے نصیب ان حصہ ہے مِمَّا اس سے جو ترَقَ الْوَالِدَانِ جو والدین نے چھوڑا جو فوت ہو گئے چھوڑ گئے اساس سے ان میں سے مردوں کو حصہ ہے والا اقربون اور جو رشتہ دار چھوڑ گئے ان میں سے بھی بھائی ہیں بہن ہیں بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی فوت ہو گیا یہ جو رشتہ دار ہے بیوی ہے اس میں سے بھی مردوں کا حصہ ہے ٹھیک ہو گیا جی ماں باپ جو چھوڑ گئے یا کوئی رشتہ دار جو چھوڑ گئے اس میں سے دستور کے مطابق جتنا جتنا حصہ مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دینا ہے ولن نساء اور عورتوں کے لیے نصیب ان حصہ مقرر ہے ممہ اس سے جو ترہ کل والدان جو ان کے والدین نے چھوڑا والاقربون اور ان کے جو رشتہ دار بائی تھا اور خامن تھا بیٹا تھا اس میں سے بھی ان کا حصہ ہے عورتوں کا بھی ہے صرف مردوں کا نہیں عورتوں کا بھی حصہ ہے ولن نساء اور عورتوں کے لیے نصیب ان حصہ ہے ممہ ترہ کل والدان اس میں سے جو چھوڑا ان کے والدین نے والاقربون اور رشتہ داروں نے جو چھوڑا ممہ اس میں سے کلہ تھوڑا ہے منہ اس میں سے او کا سوریہ زیادہ حصہ تھوڑا ملے سور پہ آئے یا دس لاکھ آئے دینا ہے یہ ضروری ہے یہ پکی بات ہے اب یہ نہیں کہ اتنا تھوڑا سا کیا کرنا ہے دے کے چل ٹھیک ہے پہن پہن خود بہو دی ہمیں معاف کر دے گی ایسی باتیں نہ کرو پہلے اس کو دو اس کے بعد وہ معاف کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے پہلے اس کو دو تو صحیح پے تو کرو اس کو یہ ضروری ممہ اس میں سے قلہ قلیل سے رفض ہے تھوڑا ہو منہ اس میں سے او کا سور یا زیادہ ہو نصیبا مفرودا یہ حصہ ہے فرض کیا گیا مقرر کیے گئے حصے ہیں ان کو تھوڑی سی تفصیل سے جاننا ضروری ہے اس لیے وہ بتا دیئے گئے ہیں ان کو ضرور جاننا چاہیے اور کتنا ہے کتنا حصہ ملتا ہے یہ سارا پتا ہونا چاہیے یہ اللہ تعالی نے فرض کیے ہوئے اچھا آگے بات ایک اور ہے وَعِذَا حَذَرَ الْقِسْمَتَا وَامِنَا وَعِذَا جَبْ حَذَرَا حَذَرَ ہو گئے قِسْمَتَا تَقْسِيم کے وقت یا وہ مال اسباب تقسیم کرنے لگے اساس سے تقسیم ہونے لگے تو وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک تو وہ آتے ہیں جن کے حصے ہوتے ہیں وہ انہوں نے دعا نہیں آنا ہے انہوں نے حصے لینے وہ تو اکٹھے ہو نہیں ہونا ہے اس کے علاوہ کوئی قریبی رشتدار اور بھی آ جاتے ہیں دیکھیں بھلا وہاں پہ کیا بنتا جاتے ہیں یا فیصلہ کروانے والے بھی آ جاتے ہیں ویزہ حضر القسمتہ اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت اول القربہ رشتدار والیتامہ اور کچھ یتیم بھی آ جائیں والمساکین اور غریب لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں اگر وہاں پہ ایک گروپ بان جائے ہو جائے تو کیا کرو فرزکو منہ پس ان کو رزق دے دو اس میں سے ان میں کو حصہ تو نہیں ملنا کیونکہ حصہ تو جن جن کا ہے انہیں کو ملنا باقی یہ جو بیچارے کھڑے ہیں وہاں پہ آگے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو بھی ان میں سے محروم نہ رکھا جائے ان کو بھی کچھ دیا جائے ان کو بھی کچھ دے دیا جائے فرزکو ہم پس ان کو ان کو رزق دو کھانا کھلا دو ان کا منہ اس میں سے وہ جو اساسے ہیں وہ جو گرسہ ہے وراست ہے اس میں سے کچھ دے دو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد فوت ہوئے تو ان کی وراست جب تقسیم کی گئی تو ان کے چونکہ کچھ مال میں پیسے تھے ان کے جو وراست تھی ان میں سے وہ اس میں سے ایک بکرہ میں نے زبا کیا اور غریبوں یتیموں مسکینوں کو کھلایا اگر ان کے مال میں پیسے نہ ہوتے مال نہ ہوتا تو میں اپنے پاس سے وہ بکرہ زبا کر کے کھلاتا یہ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا غم غلط ہو جاتا ہے کچھ دن گزر جاتے ہیں فوتی ہوئے کو دیل اپنے اپنے ٹھکانے پہ آ جاتے ہیں ہم روٹین کے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں پھر جا کر جو تقسیم ہوا کرتی تھی اس کو اس کے لیے یہ معاملہ اس وقت پہ کھلا پلا دیا ہے ہم نے آج اس کا تھوڑا سا مطلب کچھ اور لے لیا ہے جس کو ہم چالیس ہوا پہلے سے ہیں اور اس میں ہم کرز لے کر بھی اکھے ہو کر پریشان ہو کر پیسے لے دے کہ جتنا بھی ہمارے پاس توڑے بہت پیسے ہوتے ہیں وہ سارے برباد کر دیتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ اتنے لاکھ لگا دیئے ہیں یہ چالیس ہوا کی ہے وہ چالیس اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ اس وقت اس کے اساسے تقسیم کیے جائیں اور لوگوں کو بتا دیا جائیں گواہ ہو جائیں وہ کہ ہم ہرے پاس اتنے اساسے تھے یہ فلان 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 کے اتنے اتنے سے آگئے ہیں ان کو تقسیم کر دیا تم گواہ بھی ہو لیا یا کھانا کھاو اور جاؤ تو یہ ان لوگوں کے اوہ اگر کٹھے ہو جائیں اولوالقربہ والیتامہ والمساکین وارز فرض و کوہم پس اس میں سے ان کو کچھ کھلا دو منہو اس میں سے اور ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے یتیم بچے ہوتے ہیں وہ بچارے کچھ نہیں کر سکتے اب ان کے مال کو ہم بٹائی سے وہاں بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں کہ چالیس ہوئے ہیں حالانکہ وہ جو نابالک بچے ہوتے ہیں ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا جائے سکتا کوئی بندہ اجازت بھی نہیں دے سکتا کیونکہ مال سے کھایا جائے اور ہم جو ہے وہ چپ کر کے خواب پی کے آ جاتے ہیں کہ دیکھا جائے گا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ جو یتیم بچے ہو گئے ان کی کفالت کے لیے بھی آگے بڑھے کوئی ماما چاچا جو بھی بیٹھے ہوتے وہاں پہ وہ کہیں اس کی فیس میں پہ کروں گا اس بچی کے شادی کا میں بندو بس کروں گا اس کی سکول کالج کی فیس میں ادا کروں گا اس کے اخراجات میں وہ سارے بوجھ اٹھائیں یہ ہوتا ہے طریقہ وہاں پہ جانے کا مگر ہم یہ نہیں سوچتے بلکہ ان کا بھی کبڑا کر کے آ جاتے ہیں گھر والوں کا جن کا فوت ہو گیا اب رئی سے ہی قصر ہم پوری کر دیتے ہیں پہلے غریب ہوتے ہیں اور دوسرا ہم مزید غریب کر دیتے ہیں یہ جو رسمیں ایسی اس قسم کی بنی ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں مگر یہاں پہ جو ذکر ہے وہ یہ ہے فارض و کوہم منہو اس میں سے ان کو خلاف الادو اگر ہو سکے وَقُورُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوْفًا اور کہو ان کے لئے اچھی بات امدہ بات کہہ دیا کرو اچھی بات دستور کے مطابق اچھی امدہ باتیں ایک دوسرے کا ہیلپ کرنے کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے کوئی بیڑا اٹھا لے کے میں جی اس کے یہ اخراجات میں اٹھاؤں گا اس کے گھر کے بجری کا بل میں دوں گا یا بچوں کی فیس میں نے ادا کرنی کیونکہ اب یہ یتیم ہے تو یہ سارے کام جو ہیں میں سب کو ملجول کر کرنے چاہیے تو وَقُولُوا اور کہو لَهُمْ ان کے لئے قَوْلًا مَعْرُوْفًا نیکی کی بات ایک ہمیں جن جوڑنے کے لئے یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ تم جو بڑے مرسل بن کے بیٹھ جاتے ہو کہ ہم فیصلہ کریں گے ہم بڑے ہیں ہم تیاجی ہیں ہم مامو ہیں ہم خالو ہیں ہم یہ فیصلے کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ذرا تھوڑا سا ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں وَالِيَكْشَ اللَّذِينَ اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں خوف کھائیں وَالِيَكْشَ اللَّذِينَ اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں وہ ڈریں خوف کھائیں لَوْ تَرَقُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً دِعَافًا اگر وہ چھوڑ جائیں وہ خود ذرا سے سوچیں کہ اگر ہم لوگ مر جائیں اور ہمارے پیچھے اولاد ہو کمزور چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں ہمارے پیچھے تو ان کو اگر حق نہ ملے گا تو ہمیں کتنا خطرہ محسوس ہوتا ہے کتنا ہمیں تکلیف ہوگی کہ ہمارے بچوں کا حق جو تھا وہ کھا گئے دوسرے اور ان کا کیا ہوا یہ منصف جو ہیں یہ فیصلہ کریں جو وہاں بڑے بڑے فیصلہ کرنے والے بیٹے ہوتے ہیں چاہیے کہ وہ ڈریں اگر یہ لوگ چھوڑ دیں اپنے پیچھے اسی طرح سے یہ تقسیم کرنے وقت یہ بھی ڈریں خوف کھائیں دریں کہ ان کی کوئی زیادتی ان کے ساتھ نہ ہو جائے بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں ہیں اور چاہیے کہ وہ سیدھی سیدھی بات کریں ان کی بلائی کی بات کریں امدگی کی بات کریں اچھی بات کریں ٹھیک ہو گئے ول یکولو اور وہ ضرور کہیں چاہیے ان کو وہ کہیں قولن صدیدہ سیدھی سیدھی بات صحیح صحیح بات ٹھیک ٹھیک بات کریں ڈنڈینہ مارے دردر اور یہ بات اگر ذہن میں رکھ لیے ان اللہ زینا بے شک وہ لوگ یاکلون اموال یتاما جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلمن زیادتی سے ایرا پھیری سے دراما کر کے مکرو فریب سے زیادتی کر کے جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں یاکلونہ وہ کھاتے ہیں فی بطون اپنے پیٹوں میں ناراں آگ کھاتے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جو یتیموں کے اس طرح سے مال ہڑپ کر جاتے ہیں بیٹھے جاتے ہیں بڑے شریف بن کر ان کا مال حق نہیں تھا ہمارا کھانے کا مگر وہاں پہ اکجاب کے تو کھانا کا آئے ہیں بہت اچھا بہت اچھا پکایا تھا حق نہیں تھا ہمارا یہ زیادتی ہوگی ان اللہ زینہ بے شک وہ لوگ یاکلونہ جو کھاتے ہیں اموال یتیموں کا مال ظلمن زیادتی سے انما سوائے اس کے نہیں یاکلونہ وہ کھاتے ہیں فی بطونہم ناراں اپنے پیٹسل اور ان قریب وہ ڈالیں گے جائیں گے بھڑکتی آگ میں یہ جی آپ کا ایک رکوع ہو گیا ہے آج یہ اس کے حصے ہیں تھوڑی چیز ریٹیل کے ساتھ یہ چلیں گے انشاءاللہ تو کتنے کتنے حصے کس کس کو ملتے ہیں یہ کپی پینسل لے کر کال انشاءاللہ آپ بیٹھئے گا انشاءاللہ تو وہ حصے جو لکھ نہیں دیے گا کہ کتنے حصے کس کس کو ملتے ہیں کیا ہے وہ طریقہ ہے تو یہاں تھا آپ صبر رکھیں اور اگر کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو آپ پوچھیں جی اسلام علیکم صاحب جی والیکم سلام جی نظیر صاحب سر یہ جو ہاں جی سر یہ جو شادی والا اشوا ڈسکس ہوا ہے تو سر یہ ہے نا کہ جو یتیم مطلب کہ ہے جن کے مال ہیں تو اگر وہ آپ پسند آتے ہیں تھا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ شادی کر لیں تو وہ مال آپ کے ہوگے تو مطلب کہ اس طرح سے ہے نا تو اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے یا پھر دوسرا سر سین یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بیوی سے اولاد نہ ہو تو دوسری شادی کی جاتی ہے تو یا پھر ویسے ہی شادی کر لیتے ہیں کہ جی قرآن میں اجاز ہے دو تین چار تک شادی کر سکتے ہیں تو یہ جو سیاکو سباک ہے سر اس کا بات کا وہ تو یہ ہے کہ اگر یتیموں کا مال اور اس حوالے سے سر یہ بات ہے نا تو اس کے علاوہ تو کوئی مطلب کہ سین نہیں بنتا کہ شادی کی جائیں تو اس کے بارے میں سر ذرا روشنی ڈال دیں کہ حدیث کا اس کے بارے میں سر کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا معاملہ میں گزارش کر دوں کہ یہ ایک معاشرے کی بات ایک تو معاشرے کی بات وہ معاشرہ جہاں پہ سو سو شادیاں کی جاتی تھی ساٹھ ساٹھ شادیاں ستر ستر شادیاں کی جاتی تھی اس معاشرے میں یہ آیا آتا ہی اور ان کو باؤنڈ کر دیئے گئے چار شادیوں پر تو یہ ایک نعمت ہے بہت بڑی عورتوں پر پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ کہ جس زمانے میں پچاس ساٹھ ساٹھ ستر ستر شادیاں کی جاتی تھی اور بہت ساری یعنی قصر تے ازواج جو ہے مشہور ہے اس عرب میں تو اس محول میں اگر چار شادیوں کی اجازت دی اس کے بعد زیادہ ختم کر دی گئے تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے یہ بات سمجھیں آپ بات دوسری بات یہ کہ اللہ رب علیہ وسلم اس طرح سے سسٹم بنایا کہ ذرا تھوڑا سا سمجھیں کہ جنگوں میں عام طور پر مرد ہی کام آتے تھے وہی قتل ہوتے تھے شہید ہوتے تھے یہ سارا ہوتا تھا پچھلے جو باقی جو فیملی ہے وہ دیسٹرب ہوتی تھی اب وہ اگر ان کا کوئی پالنے والا نہیں ہے ان کے سرپرست نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ بانتا تھا عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور مردوں کی کم ہوتی جاتی ہے اب اس میں ایک تو یہ کمپنسیشن دے دی جئی کہ جو عورت شادی کرنا چاہتا ہے چاہتی ہے اور مرد بھی راضی ہے تو وہ شادی کر دے اس کا گھر بس جائے اور اس کے سارپرستی اس کو مل جائے یہ قانون اس وجہ سے بھی جو تھا وہ چار شادیوں کا بنایا گیا کہ میکشمم چار آپ بیعک وقت رکھ سکتے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تو یہ قانون تو اس وقت تھا ہمارے معاشرے میں چونکہ دوسری کی طرف دیکھنا ہی گناہ ہے تو ہم تو اپنی بات کریں ہمارے تو دوسری کی طرف بات کرنا سوچنا ہی گناہ ہے جرم ہے کیوں اس لیے کہ اگر ہم کریں گے ہمارے معاشرے میں سوکن کو قبول نہیں کیا جاتا اس وجہ سے وہاں پہ انصاف ہونا ہی نہیں ہے لہٰذا تم دوسری کا مت سوچو صرف ایک ہی ہے یہاں پہ صرف جو ہے نا وہ ایک ہی بات ہوگی فواہدہ پھر ایک ہی ہونا کیوں اس لیے کہ جس سے بھی دوسری شادی کروگے تو کوئی نہ کوئی پھڑا ڈال کے کروگے کوئی طرفداری سے کروگے جانبداری سے کروگے زیادتی کرنے کے لیے کروگے یہ معاملہ ہوگا ہاں دوسری بات آپ نے جو شرط کی ہے کہ کوئی مثلا اولاد نہیں ہوتی بندے کو خواہش ہے کہ اولاد ہو تو وہ جو پہلی بی بی ہے اکثر میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ خود اجازت دیتی ہیں کہ تم شادی کرو برکہ کروا دیتی ہیں شادی تو وہ ایک جنون وجہ ہے اور اس میں جو ہے نا سارے جو نا وہ آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں اور مل جل کر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اسی لیے وہ آج جو قانون ایک بنایا گیا ہے نا کہ عورتوں پہلی جو بی بی ان سے اجازت لے لو ٹھیک ہے بات اور جب بھی دوسری شادی کرنی ہے اگر کسی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے بھی کرنی ہے تو پہلی بی بی سے زیادہ نگران اس چیز کی کون ہوگی کہ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کو چیک کون کرے گا تو چیک کرنے کے لیے اس وہ بی بی جو پہلی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی ہو نہیں سکتی اس لیے اسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نگرانی کرو اگر تم سمجھتی ہو کہ انصاف ہوگا نا انصافی نہیں ہوگی تو کر لو مرسی ہے تو تم اجازت دے لو تو یہ ساری باتیں تو اجازت کے بعد ہونی ہیں یہ آج کل تو یہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے مگر اسلام نے بڑا زبردست معاملہ کیا کہ دیکھیں کیسا ہے کہ ہر بندے نے ایک شادی کر لی اب عورتیں بیس پچاس سو معاشرے میں ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں مگر اہلی بڑھ نہیں کوئی ملتا کیا ہے مرد کم ہیں اس کی جو ریشو ہے وہ کم ہو جاتی ہے عورتوں کی بڑھ جاتی کیا کرنا ہے اس کے لیے اسلام نے یہ کیا تھا اس معاشرے میں جہاں پہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا برائی نہیں سمجھی جاتی دوسری ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ چار سے زیادہ تم نہیں کر سکتے یہ اتنا سی بات ہے اور اگر کوئی مجبوری ہو بیمار ہو جاتی ہیں ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ تندل سونے کا خطرہ نہ ہو تو وہ خود ہی کہتی ہے پر یا لوگا تو اپنا کچھ جا بیعا کر لے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں تو وہ تو مجبوری 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 وما علینا إلا البلاغ مجبوری 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 مجبوری